موسیقی 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 اپجے تین رتن ایک ڈھولا دوجی مربن تیجو کشمل رنگ تو یہاں کشمل رنگ سے آسے کیا ہے کشمل جو رنگ ہے اس سے کیا آسے ہے کالا رنگ لال رنگ سفید رنگ ہرا رنگ تو آپ اچھے سے اس کا جواب دیں گے اور بلکل ٹکا ٹک سا جواب بھی دیا ہے آپ نے بہت اچھی بات ہے تو یہاں پر دوستو جو مارو تھارے دیش میں اپجے تین رتن ایک ڈھولا دوجی مربن تیجو کشمل رنگ اور اس میں کشمل رنگ کا اردھ پوچھا ہے کہ کشمل کس رنگ کو کہتے ہیں تو کشمل کہتے ہیں لال رنگ کو کس کو لال رنگ کو کہتے ہیں تو کشمل لال رنگ کو کہا جاتا ہے اور لال رنگ کشمل جو رنگ ہے یہ لال رنگ اردھ ہوتا ہے اس کا اور یہ راجستان میں کہوت پرچڑیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا جو آنثر ہوگا وہ اے آنثر ہو جائے گا اگلا پرسند دوستو راجستان میں گوٹا ادھوگ کا پرسند کی اندر ہے تو میں نے کل بھی آپ کو یہ پرسند کر آیا تھا اور اس میں بتایا تھا گھوٹا جو ہے وہ اوڈنا جو ہوتا ہے اس کی کناری پر لگائے جاتا ہے ہاتھ سے لگائے جاتا ہے اس کو گھوٹا کہا جاتا ہے جس کے لپا لپی کرن واکڑی مکیس بادلہ یہ سب ہی کیا ہے گھوٹے کے پرکار ہیں اور گھوٹا ادھوک جو ہے وہ کھان کا پرسند ہے آپسن چار ہیں آپ کے سامنے مانڈلگڑ مولیلا بسی اور کھنڈیلا تو اچھے سے آنسر دیں گے آپ دیکھو مانڈلگڑ مانڈلگڑ کہاں پہ ہے دوستو بھیل بارا میں ہے کہاں پہ ہے بھیل بارا میں ہے مولیلا راست مند میں ہے اور بسی چتوڑگڑ میں ہے اور بسی چتوڑگڑ یہ کاسٹ کلا کرتی کیلئے جانا جاتا ہے مولیلا مرد سلپ کے لیے جانا جاتا ہے مٹی کی سلپ کلا کے لیے جانا جاتا ہے اور کھنڈیلا ہے یہ کھنڈیلا دوستو کہاں پہ ہے سیکر میں ہے تو کھنڈیلا سیکر میں اور کھنڈیلا سیکر جو ہے اب یہ کھنڈیلا کس ادھوک کے لیے جانا جاتا ہے تو کھنڈیلا جانا جاتا ہے دوستو کس کے لیے تو یہاں گوٹا ادھوک کے لیے اور گوٹا ادھوک جو ہے وہ کھنڈیلا سیکر کا پرصد ہے اور اس کی باتیں میں نے آپ کو کل بتائی تھیں کہ کھنڈیلا اور کھنڈیلا جو ہے وہ گھوٹا ادھک کے لئے پرسد ہے اور کھنڈیلا کا گھوٹا پرسد ہے اور گھوٹا بیچنے والا گھوٹا جو ہے یہ بیچنے والا کیا کہلاتا ہے تو گھوٹا بیچنے والا بیچنے والا اور گھوٹا بیچنے والا کیا کہلاتا ہے تو گھوٹا بیچنے والا کہلاتا ہے بیسائیتی کیا کہلاتا ہے بیسائیتی تو گھوٹا بیچنے والے کو ویسائتی کہا جاتا ہے اور گھوٹا کناری جو ادھوگ ہے یہ گھوٹا کناری ادھوگ ہے اور یہ کہاں کا پرسد ہے کھنڈلا سیکر کا پرسد ہے کھنڈلا سیکر کا پرسد ہے گھوٹا کناری ادھوگ اور گھوٹا بیچنے والے کو ویسائتی کہا جاتا ہے شاواز ایک دم ٹکا ٹک جواب تو اگلا پرسند کیا ہے سننا یہ پرسند میں نے کل آپ کو کرائے تھا سمدھ رنگ کا لہریہ کہاں کا پرسد ہے تو لہریہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کپڑا ہے اور کپڑے پر کوئی بھی لہردار آکرتی بنی ہوئی ہے دیکھو جیسے بان کے چلو یہ ہمارا کپڑا ہے اور کپڑے پر اگر لہردار آکرتی ہے کیسی آکرتی ہے لہردار آکرتی بنی ہوئی ہے جیسے ہم اگر دیکھیں تو یہ ایسے لہردار آکرتیاں ہیں اور لہردار جب آکرتیاں کپڑے پر بنی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو تو اس کو کہا جاتا ہے لہریہ کیا کہتے ہیں اس کو لہریہ کہتے ہیں تو یہ لہریہ کہلاتا ہے اور لہریہ جو ہے یہ لہردار آکرتیاں اس پر بنی ہوں گی یہ کیا کہلائے گا آپ کے لہریہ کہلائے گا کیا کہلائے گا لہریہ کہلائے گا تو یہ لہردار آکرتیاں اگر بنی ہیں تو یہ لہریہ کہلاتا ہے اور لہردار آکرتیاں سے لہریہ بنتا ہے کیا بنتا ہے لہریہ بنتا ہے تو یہاں لہردار آکرتیاں ہیں اور لہردار آکرتیاں اگر کپڑے پر بنی ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے پھر لہریہ ہو جاتا ہے اس پرکار یہ لہریہ ہوتا ہے اور لہردار آکرتیاں ایک دوسرے کو اگر کاٹتی ہوئی بنی ہو آڑی دھاریاں تو اس کو ہم کہتے ہیں موڈڑا اور لہریہ جو ہے یہ پرصد ہے کان کا تو لہریہ پرصد ہے دوستو یہ جائپور کا کہاں کا پرسد ہے جائپور کا پرسد ہے اور لہریہ جو ہے یہ لہریہ جائپور کا پرسد ہے اور لہریہ اس کی ہم بات کریں تو لہریہ کی پگڑی ہوتی ہے لہریہ کی پگڑی ہوتی ہے لہریہ کی اوڈنی ہوتی ہے لہریہ کی اوڈنی ہوتی ہے اور لہریہ کی ساڑی ہوتی ہے اور آگے ہم دیکھیں تو دیکھو لہریہ کی اوڈنی پگڑی ساڑی تینوں چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر لہریہ کی اوڑنی بھی ہے پگڑی بھی ہے ساڑی ہے یہ تیج کے افسر پر دھارن کی جاتی ہے تیج پر دھارن کی جاتی ہے تیج کے افسر پر دھارن کی جاتی ہے پینی جاتی ہے تو تیج پر دھارن کرتے ہیں لہریہ کب دھارن کرتے ہیں تیج پر دھارن کی جاتی ہے لہریہ کی اوڑنی ہے پگڑی ہے ساڑی ہے اور سمدر لہریہ کا جو لہریہ ہے وہ کہاں کا پرشد ہے جیپر کا پرشد ہے سمدر لہر لہریہ کہتے ہیں اس کو اور سمدر رنگ کا جو لہریہ ہے وہ کہاں کا پرشد ہے دوستو تو سمدر رنگ کا لہریہ یہ جیپر کا پرشد ہے جس کو سمدر لہر لہریہ کہتے ہیں اور یہاں یہ دھارن کیا جاتا ہے کس پر تیج پر دھارن کیا جاتا ہے شاواز اور جو جودپر ہے جودپر کا موٹھڑا پرشد ہے موٹھڑا کی پگڑی اوڑنی اور ساڑی ہوتی ہے اور موٹڑا جو ہے یہ جودپر کے پرسدہ ہیں اور موٹڑا بتایتا کہ اگر اس کو یہاں لہریہ ہے یہ تو لہریہ ہو جاتا ہے اور اگر یہاں کپڑا ہے اور کپڑے پر دیکھیں ہم تو یدی ایسی آکرتیاں ہے تو یہ کیا ہو جائے گا لہریہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو دیکھیں ہم تو دیکھو اگر لہردار آکرتیاں ہیں اور لہردار آکرتیاں ایسے بنی ہوئی ہیں لہردار آکرتیاں ایسے بنی ہوئی ہیں اور لہردار آکرتیاں جب ایسے بنی ہوئی ہیں تو لہردار آکرتیاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بنی ہو ایک دوسرے کو کیسے کاٹتی ہوئی بنی ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے پھر تو پھر وہ موٹڑا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے موٹڑا کہلاتا ہے اگر لہردار آکرتیاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بنی ہو اب اس میں یہ تو ہو گیا لہریاں اب اگر دھاریاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بنی ہو ایسے اگر کاٹتی ہوئی بنی ہیں ایک دوسرے کو تو وہ کیا ہو جاتا ہے پھر وہ موٹڑا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے موٹڑا تو یہ لہریاں ہے اور وہ موٹڑا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی آڑی دھاریاں بن جاتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے لہردار آکرتیاں کاٹ رہی ہیں تو وہ موٹڑا ہو جائے گا اور موٹڑا جودپور کے پرسد ہیں موٹڑے کا پرسد ہیں جودپور کے پرسد ہیں اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے سننا پھول پتی کی چھپائی والی پگڑی کس تیوہار پر پہنی جاتی ہے پھول پتی کی چھپائی والی جو پگڑی ہے وہ کس تیوہار پر پہنی جاتی ہے پھول پتی کی چھپائی والی پگڑی کس تیوہار پر پہنی جاتی ہے تو ہولی پر ویبھا اس سب پر دیپا والی پر دسہرے پر اچھے سے بتانا ہے دیکھو پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی اگر ہم بات کریں کہ پھول پتی ہے اور پھول پتی جو ہے اس پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی پھول پتی ہے اس کی پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی ہے تو یہ پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی کہاں کی پرشد ہے تو پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی تو اس تو جوبنیر کی پرشد ہے کہاں کی پرشد ہے جوبنیر کی پرشد ہے اور جوبنیر کہاں ہے جیپور میں کہاں پہ ہے جیپور میں ہے تو جوبنیر جیپور کی پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی پرشد ہے پھول پتی کی چھپائی والی پگڑی اور پگڑی جو ہے وہ دھرن کی جاتی ہے کب ہولی پر ویوہ اس سب پر دیپا ولی پر اور دسہرے پر دسہرے پر جو پگڑی دھرن کی جاتی ہے دوستو اس پگڑی کو کہتے ہیں مدیل پگڑی مدیل پگڑی تو دسہرے پر مدیل پگڑی دھرن کی جاتی ہے دسہرے پر پہنی جانے والی پگڑی کیا کہلاتی ہے مدیل پگڑی کہلاتی ہے دیپا ولی پر جو پگڑی ہے وہ دیپا ولی پر لگ بگ کیسریہ رنگ کی پگڑی دھارن کی جاتی ہے کونسی؟ کیسریہ جو رنگ ہے اس کیسریہ رنگ کی پگڑی دھارن کرتے ہیں ادکانستے دیپا ولی پر اور ویوہ جو ات سب ہے اس پر موٹھڑے کی پگڑی دھارن کی جاتی ہے کس پر؟ ویوہ پر موٹھڑے کی پگڑی دھارن کی جاتی ہے تو ویوہ پر موٹھڑے کی پگڑی دھارن کی جاتی ہے اور ہولی پر پھول پتی کی چھپائی والی جو ساڑی ہے وہ دھرن کی جاتی ہے تو یہاں پر دوستو آنسر کیا ہو جائے گا آپ کے تو وہ ہو جائے گا یہاں پر اے آنسر ہو جائے گا ہولی پر دھرن کی جاتی ہے پھول پتی کی چھپائی والی پگڑی اور پھول پتی کی چھپائی والی ساڑی کی اگر بات ہوتی ہے تو یہ ساڑی کہاں کی پرسد ہے جوبنیر جیپور کی پرسد ہے جوبنیر جیپور کی پرشد ہے اور پھول پتی کی چھپائی والی پگڑی پہنی جاتی ہے کب ہولی پر ہولی کی افسر پر پہنی جاتی ہے پگڑی تو یہاں پر جو آنسر ہے دوستو وہ کیا ہو جائے گا اے آنسر ہو جائے گا بلکل ایک دم اچھا سا آنسر سب نے بلکل ٹکا ٹک آنسر دیا ہے سب ایک دم بڑیہ اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور جتنے بھی دھیارتی لائیو ہیں وہ سب ہی دھیان سے سنیں کہ یہ جو کلاس ہے وہ ڈیلی ہوتی ہے چھے سے ساتھ کے بیچ میں اور اس کلاس میں ہم راجستان کی کلاس سنسکرتی کے ایم سی کیو پرشنوں کے مادیم سے ڈیٹیل سے چرچہ کر رہے ہیں تو سب ہی دھیارتی ڈیلی لائیو جڑے چھے سے ساتھ میرے ساتھ میں چاہے آپ راجستان کے کسی بھی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں سب ہی کمپٹیشن ایکجام کے لیے مہتپونڈ کلاس ہے سب ہی میرے راجستان کی کلاس سکرتی سماندھ پرشن پوچھے جاتے ہیں اور یہاں پر جو پرشن آتے ہیں ایکجامز میں ان کو زیادہ تر دھیان میں رکھ کر کے مہتپونڈ آپ کو پرشن کرائے جا رہے ہیں پرشا کی درستی سے تو آپ سب ہی دھیارتی ڈیلی اس کلاس سے لائیو جڑیں اور لائیو جڑ کر کے اپنی تیاری کو بہترین مجبوط کر سکتے ہیں دوستو تو یہاں پر پرشن اس کا آنسر کیا ہو جائے گا اگلا پرشن کیا کہہ رہا ہے سننا کس شیطر میں الگ الگ رنگ کے کپڑوں کو بیویڈ ڈیجائنوں میں کٹ کر کپڑے پر سلائی کی جاتی ہے جسے پیچورک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیچورک کہتے ہیں ماروارڈ میوارڈ سیکھاوارٹی ہڑوتی دیکھو پیچورک کیا ہے جیسے مان کے چلو یہ آپ کا کپڑا ہے اور جو کپڑا ہے اب اس کپڑے پر کیا کیا کہ بیویڈ ڈیجائن جو ہیں ان میں کپڑے جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں جیسے مان کے چلو یہاں پر کپڑا ہے اور کپڑے پر ایک کپڑا یہاں لگا دیا اب اس کی بڑی آسی ڈیجائن میں یہ کپڑا جو ہے وہ کٹ کر کے سل دیا اب یہ کپڑا جو ہے وہ یہاں پر لگا دیا اب کپڑا جو ہے یہ لگایا یہاں پر اور کپڑا لگا دیا اب اچھے سے اب یہ کپڑا ادھر لگا دیا اب یہاں چاہے تو کپڑا پھٹ گیا ہو تب لگا دیتے ہیں جیسے ہم کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس پر یہاں کپڑا لگوا دیتے ہیں تو ایسے اگر جگہ جگہ کہı ہے الگ الگ design میں بیوید رنگوں کے جو کپڑے ہیں ان کو ٹانگ دیا جاتا ہے سل دیا جاتا ہے لگا دیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں دوستوں تو اس کو کہا جاتا ہے یہاں پیچور کیا کہتے ہیں اس کو پتی سیخہ باتی میں کاری کہتے ہیں اس کو پتی لگا دی جاتی ہے ہاتھ سے اب یہاں پر یہ کپڑا ہے اس کو کپڑے کو ہم بیبھن ڈیجانوں میں یہاں پر لگا دیتے ہیں اور جب کپڑا ہے اس پر جب بیبھن ڈیجانوں میں ایسے کپڑے لگا دی جاتے ہیں ہاتھ سے تو وہ کپڑا بھی اچھا لگتا ہے اور بیبھن ڈیجانوں میں کاٹ کر کے کپڑا ہاتھ سے لگایا جاتا ہے اب ہاتھ سے لگایا یہاں پر اور یہ ہاتھ سے کپڑا یہاں پر لگا دیا اب ویبھن ڈیجائنوں میں کٹ کر کے کپڑا لگایا ہے ویبھن ڈیجائنوں میں کٹ کر کے کپڑا جگہ جگہ ہم نے لگا دیا اس کو تو اب یہ جو کپڑا ہے اس کو ہم نے یہاں لگا دیا ویبھن ڈیجائنوں میں کٹ کر کے لگایا ہے ویبھن ڈیجائنوں میں کٹ کر کے لگا دیا اب جیسے یہاں یہ کپڑے ہیں اور ان کپڑوں پر ویوین ڈیجائن بنا دی ہم نے اب یہ سب کیا کہلائے گا دوستو تو یہ سب کیا کہلاتا ہے تو یہ سب کہلاتا ہے یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ سب جیسے کپڑا ہے اور کپڑے پر ہم نے یہاں ویوین ڈیجائن بنا دی اور ویوین ڈیجائن بنا کر کے کپڑا جو ہے وہ سل دیا ہے اور کپڑے پر یہ ویوین پرکار کی کیا بنا دی ہم نے ڈیجائن بنا دی یہاں اب کپڑے پر ویبن پرکار کی ڈیجائن جو ہیں وہ بنا کر کے اور کپڑا اس پر یہاں یہ سب کیا کہلاتا ہے پیچور کا کاریہ کہلاتا ہے پیچور کا کاریہ کہلاتا ہے اب یہ پیچور کا جو کاریہ ہے پیچور کا کاریہ کیا جاتا ہے اور پیچور کا جو کاریہ ہے اس کو پیچور کا کاریہ کہتے ہیں اور یہ سیخہ واتی کا پرصد ہے کہاں کا پرصد ہے دوستو تو یہ سیخہ واتی کا یہ کاریہ پرصد ہے سیخہ واتی میں کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پیچ ورک کا کاریہ اور پیچ ورک کا کاریہ کہاں کا پرصد ہے تو سیخہ واتی کا پرصد ہے کہاں کا پرصد دوستو سیخہ واتی کا پرصد ہے تو سیخہ واتی میں پیچ ورک کا کاریہ کیا جاتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر کیا ہو جائے گا تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو کیا یہاں پر سی آنسر ہو جائے گا دیکھو ایسے پیچ ورک جو ہے جیسے ویفن ڈیجائنوں میں کپڑے جو ہیں وہ کپڑے ٹانگ دیے جاتے ہیں لگا دیے جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیچورک کا کاریہ ہے کہتے ہیں اوکے تو اس کا جو آنسر ہے دوستو وہ کیا ہو جائے گا تو آنسر اس کا سیکھا واتی ہو جائے گا سمجھ گئے تو اس کو ہم پیچورک کہتے ہیں جیسے سڑک ہے سڑک ٹوٹ جاتی ہے ورسات سامنے سڑک پر جگہ جگہ پتی لگا جی جاتی ہے ڈامور لگا دیا جاتا ہے اس پر رولر چلا دیا جاتا ہے اس کو بھی ہم پیچورک کی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو پیچورک کہتے ہیں اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے سننا دیان سے لال کپڑے میں سونے کا ٹکڑا مونگ تتھا لال چندر باندھ کر تیار کیا گیا آبوشن کیا کہلاتا ہے نیوری نجریہ نوگری اور تانٹی اچھے سے بتانا اچھے سے جواب دینا لال کپڑا ہے اور لال کپڑے میں سونے کا ٹکڑا مونگ تدھا لال چندر باندھ کر تیار کیا گیا آبوشن کیا کہلاتا ہے تو اس آبوشن کو کیا کہتے ہیں اس کا اچھے سے جواب دینا آپ کیا کہلاتا ہے وہ اچھے سے بتانا یہ جو ہے وہ جاتر کس کو پہنائے جاتے ہیں یہ بچوں کو پہنائے جاتے ہیں کس کو بچوں کو پہنائے دیتے ہیں ایسے بنا کر کے بچوں کو پہنائے جاتا ہے کس کو پہنائے جاتا ہے بچوں کو پہنائے جاتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی جو بچے ہوتے ہیں ان کی چھوٹ چھوٹی بیماریاں نجلے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بنایا جاتا ہے لال کپڑے میں باندھ کر کے مونگ ہے سونے کا ٹکڑا ہے لال چندن ہے یہ باندھ کر کے بنایا جاتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے تو دیکھو نیوری اور نوگری نیوری اور نوگری یہ تو کیا ہیں آبوشن ہیں کیا ہیں آبوشن ہیں کیا ہیں یہ آبوشن ہیں اب اس میں نیوری جو ہے یہ نیوری پاؤں کا آبوشن ہے کہاں کا آبوشن ہے پاؤں کا آبوشن ہے اور نوگری جو ہے وہ ہاتھ کا آبوشن ہے اور تانتی جو باندھی جاتی ہے وہ تانتی ہوتا ہے دھاگا دھاگا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تانتی کسی دیوی دیوتا کا پرتیق ہوتا ہے اور بچوں کو نجر سے بچانے کے لیے ان کی نجر ہوتا نہیں جاتی ہے کوئی نجریا نجلا بغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے باندھی جاتی ہے یہاں لال کپڑا ہوتا ہے اس میں سونے کا ٹکڑا اور مونگ تتہا لال جو چندن ہے وہ رکھ کر کے وہ بچوں کے باندھیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی نجلے بغیرہ کی بیماری ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دوستو نجریا کہتے ہیں جس کو کسی کو نجر نہیں لگے تو اس کو کیا کہتے ہیں نجریا کہا جاتا ہے نیوری اور نوگری دونوں آبوشن ہیں تانتی ایک دھاگا ہوتا ہے جو کسی دیوی دیوتا کے پرتیک ہوتا ہے اس کو باندھا جاتا ہے تو اس کو تانتی کہتے ہیں اور بچوں کو پینائے جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نجریا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوستو نجریا ہوتا ہے تو اس کا جو آنصر ہے وہ کیا ہو جائے گا نجریا ہو جائے گا بھی آنسر ہوگا بہت اچھے بھی بلکل ٹکاٹا کے ایک دم اگلا پرسن اگلا پرسن کیا کہہ دیکھو دامنا دامنا دماما آبوشن پہنا جاتا ہے دامنا یا دماما جو آبوشن ہے وہ کہاں پہنا جاتا ہے کمر میں ہاتھ میں پیر میں اور گلے میں بتاوی یا دامنا دماما آبوشن کہاں پہنا جاتا ہے اچھے سے بتانا کمر میں ہاتھ میں پیر میں گلے میں دامنا یا دماما آبوشن ہے ٹکے دو انگلیوں میں ایک ساتھ جب دھارن کرتے ہیں کوئی اموٹی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم دامنا کیا کہتے ہیں دامنا تو یہ ہاتھ کا آبوشن ہو جاتا ہے کس کا آبوشن ہو جاتا ہے ہاتھ کا آبوشن ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہاتھ میں دھارن کیا جانے والا آبوشن ہے اور آبوشن ہے اس کو کیا کہتے ہیں دامنا یا دماما کہا جاتا ہے دامنا یا دماما کی نام سے جانا جاتا ہے دامنا ہے اڑت ہے باجوبند ہے ہرپان ہے تھڈا ہے تھڈا ہے اڑت ہے تکمہ ہے ٹکے تو یہاں چڑلا ہے ہاتھ پول ہے یہ سب کس پر آبوشن ہے ہاتھ کے آبوشن ہیں ہاتھ میں دھارن کیا جانے والا آبوشن مانا جاتا ہے دامنا یا دماما اوکے شاباس بہت اچھے بھی تو اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہو جائے گا ہاتھ آنسر ہو جائے گا بی آگلا پرسند یوگموں کو سمیلت کریں اونٹ کے آبوشنوں کے سندھر میں اونٹ کے آبوشنوں کے سندھر میں یوگموں کو سمیلت کریں ٹھیک ہے اونٹ کے آبوشنوں کے سندھر میں اب اونٹ کے آبوشن دے رکھے ہیں اب اس یوگم کو سمیلت کرنا ہے آپ کو اور صحیح آنسر دینا ہے کی کونسا سومیلت ہو جائے گا اچھے سے بتانا ہے آوشن ہیں گروان جین گور بند اور مرا گور بند اور مرا اچھے سے آوشن دے رکھے ہیں آپ کو اور وہ اونٹ کے آوشن ہیں اور اچھے سے آنسر دینے ہیں آپ کو چلو دیکھو ملان کرتے ہیں گروان جو ہے وہ اونٹ کی ناک میں دھارن کیا جاتا ہے اونٹ کی ناک میں پہنائے جانے والا آوشن کیا کہلاتا ہے گروان اب دو اس میں نہیں ہیں تو تین میں ہے آگے پھر آگے بات کریں ہم کی جین اور جین جو ہے وہ کس پر پیٹ پر کس پر پیٹ پر باندھی جاتی ہے تو اب دو میں ہو جائے گا چار اب اس میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا ہمارا ڈی آنسر ہو جائے گا دو سے ہی ملان ہو گیا اب دیکھیں آگے گور بند گور بند اٹھ کے گلے کا آوشن ہے گور بند اٹھ کے گلے کا آوشن ہے جس پر گیت گئے جاتا ہے مارو گور بند نکرا لو مارو گور بند نکرا لو اور مورا جو ہے وہ مورا قسمیں تو مورا مک مورا مک مورا مک اب یہاں آنسر کیا ہوگا دو چار ایک اور تین تو دو چار ایک تین قسمیں ہے دی میں ہے تو اس کا اس فرقار ملان ہو جائے گا اچھے سے ایک دم اچھے ٹکاٹک طریقے سے اور اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو کیا دی آنسر ہو جائے گا کیا ہوگا دی آنسر ہو جائے گا اس کا تو یہاں پر جو آنسر ہے اس کا وہ کیا ہو جائے گا آپ کو دیکھرا ہوگا تو ڈی آنسر ہو جائے گا تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ کیا ہوگا ڈی آنسر ہو جائے گا تو اس کا ڈی آنسر ہو جائے گا تو ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اور ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر مورا کس میں دھرن کیا جاتا ہے مخ میں گوربند گلے کا جین پیٹ پر دھرن کی جاتی ہے اور گروان جو ہے وہ گروان ناک میں دھرن کیا جانے والا آبوشن ہے اگلا پرسند کیا کر رہا ہے سننا دیان سے اگلا پرسند دیکھو نم لکھت میں سے ناک کا آبوشن نہیں ہے ناک کا کونسا آبوشن نہیں ہے باری چونی پوت اور کانٹا اچھے سے جواب دینا ٹکا ٹکسا جواب آنا چاہیے ناک کا آبوشن پوچھ رہا ہے تو دیکھو باری اور ایک ہے بالی بالی ہوتی ہے دوستو کان میں دھرن کی جاتی ہے اور باری جو ہے وہ ناک میں دھرن کی جاتی ہے تو یہ صحیح ہے چونی اور چونی جو ہے وہ چونی اور چوب یہ ناک میں دھرن کی جاتی ہے اور اگر آجاتا ہے چونپ تو یہ دانت کا آبوشن ہے کس کا آبوشن ہے دانت کا آبوشن ہے اور یہاں پوت پوت کی بات کریں تو پوت جو ہے دوستو یہ گلے کا آبوشن ہے یہ ناک کا نہیں ہے کانٹا ہے یہ بھی ناک میں دھرن کیا جاتا ہے کانٹا کام دھرن کیا جاتا ہے ناک میں تو یہاں تینوں جو ہے وہ ناک کے ہیں لیکن پوت جو ہے یہ پوت آبوشن کس میں دھرن کیا جاتا ہے گلے میں دھرن کیا جاتا ہے گلہ کا آبوشن ہے تو گلے کا آبوشن ہے پودھ سری کنٹھ کنٹھ سری یہ سب جو ہیں وہ گلے کے آبوشن ہوتے ہیں تو یہ گلے میں پودھ دھارن کیا جاتا ہے اور یہاں پر باری چونی کانٹا یہ سب کس کے ہیں ناک کے ہیں بالی کان میں ہوتی ہے اور چونپ دانت میں ہوتا ہے چونپ اور چونی جو ہیں وہ ناک کے آبوشن ہیں چونی چوب باری چونی چوب باری کانٹا جو ہے یہ سب کس کے ہیں تو یہ سب ناک کے آبوشن ہیں اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے اگلے پرسند کی بات کریں چرچہ کریں دوستو تو دیکھو اگلا پرسند دھیان سے سننا نم لکھیت میں سے ایسومیلت یگم ہے ایسومیلت یگم کونسا ہے آوشن اور انگ دے رکھے ہیں موکڑی ہاتھ کا آوشن چھیلکڑی کان کا آوشن باری ناک کا آوشن اور بھوگلی سر کا آوشن بھوگلی سر کا آوشن تو یہ آپ کو اچھے سے بتانا ہے کہ کونسے آوشن ہیں جو ایسومیلت یگم ہے ایسومیلت یگم پوچھ رہا ہے موکڑی چھیلکڑی باری اور بھوگلی ٹھیک ہے اچھے سے بتانا اچھے سے ٹکا ٹک طریقے سے جواب دینا شاواز بہت اچھے دیکھو موکڑی یہ ہاتھ میں دھارن کیا جاتا ہے چھیلکڑی کان میں باری ناک میں بھوگلی یہ ناک کا آوشن ہے کس کا ہے ناک کا آوشن ہے اور اس میں سر دے رکھا ہے تو آنسر کیا ہو جائے گا ڈی آنسر ہو جائے گا کونس آنسر ہو جائے گا ڈی آنسر ہو جائے گا آپ کے تو ڈی اس کا بالکل صحیح کریکٹ آنسر ہوگا ٹکا ٹک آنسر ہوگا اوکے شاواز بہت اچھے ڈی آنسر ہو جائے گا بلکل کریکٹ آنسر ہوگا ڈی آنسر ہوگا چلو اگلا پرسند دیکھو آنسر ہوگا لنگر ٹڑکو پھولری آدھی ہیں یہ کیا ہیں آنسر ہوگا ہے لنگر ہے ٹڑکو ہے پھولری ہاتھ کے آوشن پیر کے آوشن سر کے آوشن اور ناک کے آوشن دیکھو آنسر ہوگا ایسا آوشن ہے جو دونوں میں دھارن کیا جاتا ہے یہ ہاتھ کا بھی آوشن ہے اور پیر کا بھی آوشن ہے تو آنسر آوشن ہے جو ہاتھ اور پیر دونوں میں دھارن کیا جاتا ہے تو آنسر ہاتھ اور پیر دونوں میں دھارن کیا جاتا ہے اب یہاں پر لنگر ٹڑکو اور پھولری یہ تینوں جو آوشن ہیں یہ ایسے آوشن ہیں جو پیر میں دھارن کیے جاتے ہیں تو اب یہاں پیر میں بھی ہے آنسر یہ پیر کے ہوگے سب تو یہ سب آوشن کس کے ہو جائیں گے دوستو پیر کے آوشن ہو جائیں گے بلکل ایک دم اچھا جواب دیا سبی نے ٹکا ٹک جواب دیا ہے بہت اچھا آنسٹ دیا ہے شاواز بہت اچھے بھی یہاں آملا لنگر تن کو پھول رہی یہ سبی جو آبوشن ہے وہ کس کے آبوشن ہے تو دوستو یہ سبی کس کے آبوشن ہوئے اب یہاں وہ آبوشن ہوئے پیر کے ایک دم ٹکا ٹک جواب سبی ودیارتی جو لائب ہیں وہ سبی ودیارتی جن کو ابھی جو جڑے ہیں نئے وہ نئے ودیارتی سبی چینل کو سبسکرائب کرلیں ویل آئیکن پریس کرلیں جسے نوٹیوکیشن مل جائے اور یہ کلاس جو ہے وہ ڈیلی کلاس چلتی ہے سامپو چھے سے ساتھ کے بیچ میں آپ سبی کو اس پیار بھرے تیوہار رنگوں کے تیوہار اور رنگوں کے اتصاب آپ کو ہولی کی سبی کو ہاردیک سب کامنا ہے آپ ایک دم اچھے طریقے سے پیار پرائم سے سبی کو میری طرف سے اور میرے پروار اور پروار کی طرف سے آپ سبی ودیارتی کو جو بھی آپ سبی ودیارتی لائیو ہیں جو سبی ودیارتی دیکھ رہے ہیں آپ کو اور آپ کے پروار کو سبی کو بہت ساری شب کامنا ہے تو آپ سبی ودیارتی ایک دم اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور اچھے سے ہولی کھیل رہے ہیں ٹکا ٹک طریقے سے تو اگلا پرسن آپ کے لیے دھیان سے سننا نملکت میں سے کونسا آبوشن پیر میں دھارن کیا جاتا ہے آبوشن وہ آبوشن ہے پہن کے ہولی مت کھیلنا گر جائے کھو جائے تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے دوستو تو یہاں پر دیکھو نملکت میں سے کونسا آبوشن پیر میں دھارن کیا جاتا ہے پیر میں دھارن کیا جاتا ہے کونسا آبوشن ہے ہمیل، نیوری، تلسی، نوگری ہمیل، نیوری، تلسی اور نوگری بدا ہوئیہ کونسا آبوشن ہے جو پیر میں دھارن کیا جاتا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں بتایت آپ کو دیکھو حمیل یہ گلے میں دھارن کیا جانے والا آبوشن ہے کس میں گلے میں دھارن کیا جانے والا آبوشن ہے تلسی یہ گلے میں دھارن کیا جانے والا آبوشن ہے کس میں گلے میں دھارن کیا جاتا ہے اور اب رہ گئی نیوری اور نوگری تو یہ دھیان دکھنا دیکھو ایک تو ہے نوگری اور ایک ہے نیوری ان دونوں میں چکر پڑتا ہے تو دھیان سے سن لینا نیوری اور نوگری نیوری جو آبوشن ہے اس میں وے آرہا ہے اور اس میں گے آرہا ہے تو یہاں پر وے جس میں آتا ہے تو وے آتا ہے دیکھو پاؤں میں تو پاؤں میں دھارن کیا جاتا ہے وہ نیوری ہو جائے گا تو یہ پیر میں دھارن کیا جاتا ہے پاؤں میں دھارن کیا جاتا ہے جس میں وے ہے اس میں وے ہے ٹھیک ہے اب بچ گیا ہے نوگری اور نوگری کس کا ہے ہاتھ کا ہے تو نوگری ہاتھ کا ہے گے اور وے میں سے یہ دیکھنا کہ پہلے ورڈ کونسا آتا ہے تو پہلے گے آتا ہے بعد میں وے آتا ہے تو پہلے ہاتھ کے آوشن آتے ہیں بعد میں پیر کے آوشن آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو آنسر ہے وہ آنسر پیر کا آوشن پوچھ رہا ہے تو پیر کا آوشن یہ ہو جائے گا اور نوگری کس کا آبوشن ہو جائے گا ہاتھ کا آبوشن ہو جائے گا نوگری ہاتھ کا آبوشن بہت اچھے بلکل ٹکا ٹک بہت اچھا جواب دیا سبی نے اور سبی نے ایک دم ٹکا ٹک آنسر دیا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو کیا نیوری اگلا پرسند کیا کہہ رہا ہے سننا نیملکت آبوشنوں میں کونسا آبوشن سر کا آبوشن نہیں ہے کونسا آبوشن ہے جو سر کا آبوشن نہیں ہے دیکھو صرف پر دھارن کیے جانے والے جو آبوشن ہیں صرف پر جو آبوشن دھارن کیے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے صرف پر دھارن کیے جانے والے آبوشن کو چوڑا رتن کیا کہتے ہیں چوڑا رتن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پرسن پوچھا جاتا ہے کہ صرف پر دھارن کیے جانے والے آبوشن کس نام سے جانے جاتے ہیں چوڑا رتن کے نام سے جانے جاتے ہیں اب رکھڑی ہے ٹکڑا ہے میمند ہے سانکھلی ہے ٹیکہ ہے یہ سرکے آبوشن ہیں لیکن چمپا کلی اور چمپا کلی گلے میں پڑی چمپا کلی کہاں پڑی گلے میں پڑی تو اس کا گلے میں دھارن کیا جاتا ہے چمپا کلی کو تو چمپا کلی گلے پڑی ہے تو چمپا کلی جو ہے یہ گلے میں دھارن کی جاتی ہے دھیان رکھنا تو آبوشنوں میں کونسا آبوشن ہے سر کا نہیں ہے تو یہ تینوں جو آبوشن ہیں یہ تینوں آبوشن دوستو سر کے آبوشن ہیں اور یہاں چمپا کلی گلے کا آبوشن ہے چمپا کلی گلے کا آبوشن ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کے تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستو اور وہ آنسر ہو جائے گا آپ کے یہاں پر بھی آنسر ہوگا بہت اچھے ایک دم ٹکا ٹک آنسر سب ہی نے بالکل سہی آنسر دیا ہے اچھا آنسر دیا ہے اگلے پرشن کی طرف چلتے ہیں اگلا پرشن کیا کہہ رہا ہے سننا دیان سے یہ رہا آپ کے داتوں میں سونے کے پتر کی کھول بنا کر چڑھائی جاتی ہے جسے کیا کہتے ہیں بتاؤ بھی یہاں دیکھو داتوں میں سونے کے پتر کی کھول بنا کر چڑھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں چونپ رکھن کانٹا چونپ دیکھو یہاں جو پتر سونے کی پتر چڑھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دھیان سے سننا اب کانٹا تو یہ آبوشن ہے نہیں دات کا دات کے جو آبوشن ہیں وہ چار آبوشن ہیں دات کے جو آبوشن ہیں وہ چار آبوشن ہیں کون کون سے ہیں دیکھو میک رکھن رکھن دھاس دھاس اور چوپ یہ آوشن شبدات کی آوشن ہے میک رکھن دھاس اور چوپ یہاں چوپ ہے یہ ناک کا آوشن ہے ناک کا آوشن ہے کاتا اور چوپ کس کے ہیں ناک کے آوشن ہے اب یہاں رہے گے رکھن اور چوپ تو یہاں پر جو سونے کے پتر کی جو کھول چڑھائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دوستو اس کو رکھن کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں رکھن کہا جاتا ہے اور چوپ جو ہے جو دات میں کیل لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے چوپ کہا جاتا ہے چوپ کہا جاتا ہے یہ آوشن ہے یاد رکھ لینا یہ آوشن چاروں آوشن جو لکھے ہوئے ہیں دات کے آوشن ہیں میک رکھن دھاس اور چوپ تو میک رکن دھانس اور چونپ یہ جو آبوشن ہیں وہ سبھی آبوشن کس کے ہیں دوستو دانت کے آبوشن ہیں ساباس بہت اچھے ایک دم ٹکا ٹک جواب سبھی کا اگلا پرسنہ ہے آپ کے سامنے نم لکھت کو سمیلت کیجئے یہ سمیلت کرنے ہیں کیا کرنے ہیں آبوشن دے رکھے ہیں اور انگ دے رکھے ہیں گردو ٹیکا چھیڑیو اور جھنکا رتن ان کو اچھے سے ملان کر کے بتانا ہے کہ کونسا صحیح ملان ہوگا اس کا کونسا صحیح ملان ہوگا یہ اچھے سے جواب دینا ہے آپ کو اچھے سے جواب دینا ہے اچھے سے جواب دینا ہے بہت اچھے شاباس شاباس بہت اچھے ویری گوڈ اچھے سے ملان کریں اچھے سے ملان کریں اس کا دیکھو گردو جو آبوشن ہے وہ کس کا ہے کان کا ہے تو اس میں تین ہو جائے گا یہ میں ٹیکا جو آبوشن ہے آپ سب جانتے ہیں ٹیکا آبوشن کس میں دھرن کیا جاتا ہے سر میں تو ایک ہو جائے گا چھڑیوں جو آبوشن ہے وہ کس میں دھرن کیا جاتا ہے تو چھڑیوں جو آبوشن ہے وہ گلے میں ٹیک ہے کس میں گلے کا آبوشن ہے اور جھنکہ راتن کس کا ہے پیر کا آبوشن ہے تو اس کا آنسر ہوگا اکتیس چوبیس اور اکتیس چوبیس کس میں ہے اکتیس چوبیس اور اکتیس چوبیس ہے سی میں تو دوستو اس کا آنسر بلکل ملان صحیح ہوگا اور وہ صحیح ملان کیا ہو جائے گا سی ہو جائے گا بہت اچھے بھی یا ایک دم ٹکا ٹک جواب سبی کا ایک دم صحیح جواب دیا ہے ٹیک ہے بہت اچھا جواب بہت اچھے تو یہاں پر سی اس کا آنسر ہوگا اور سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساباس اگلا پرسن آپ کے سامنے انگوٹیا جھیلا لٹکن آدھی آبوشن پہنے جاتے ہیں انگوٹیا ہے جھیلا ہے لٹکن ہے یہ آبوشن پہنے جاتے ہیں اور وہ آبوشن پہنے جاتے ہیں وہ کہاں دھارن کیے جاتے ہیں تو یہ آپ کو جواب دینا ہے کہ انگوٹیا جھیلا لٹکن آدھی آبوشن پہنے جاتے ہیں گلے میں ناک میں کان میں ہاتھ میں گلہ کان نا ہات اچھے سے بتائیں بھی انگوٹیا جھیلا لٹکن آبوشن کہاں پہنے جاتے ہیں انگوٹیا ہے جھیلا ہے لٹکن ہے گلے میں ناک میں کان میں اور ہاتھ میں انگوٹیا جھیلا لٹکن کنڈل بالی بالی کان پھول شاواز تو یہاں پر کس کے آبوشن ہے یہ کان کے آبوشن ہے جھیلا جھمکا بالی لٹکن ٹوٹی یہ سب کس کے آبوشن ہے تو یہ کان کے آبوشن ہے کونسے آبوشن ہیں کان کے آبوشن ہیں شاواز اچھے سے ان کو جواب دینا ہے آپ کو اور بلکل ٹکا ٹک سا جواب دیا ہے جتنے ہی ویدھیارتی لائیو ہیں وہ سبھی ویدھیارتی کلاس کو سیئر بھی کر دیں سبھی ویدھیارتی کلاس کو سیئر کر دیں ٹھیک ہے سبھی ویدھیارتی کلاس کو سیئر کر دیں جتنے ہی ویدھیارتی لائیو ہیں آپ سبھی کلاس کو سیئر بھی کریں چلو اگلا پرسن آپ کے سامنے دیکھو اچھے سے جواب دینا 35 پرسن ہے آپ کے سامنے اور 35 پرسن کیا کہہ رہا ہے تلسی حال رو تیمڑیا تتہ پوت نامک آبوشن محلان دوارہ شریر کے کونسے بھاگ پر پہنے جاتے ہیں کونسے بھاگ پر دھارن کیے جاتے ہیں بتاویا تلسی حال رو تیمڑیا پوت مالا کنسری چمپا کلی چمپا کلی نیوری تلسی موہن مالا مٹر مالا موہن مالا مٹر مالا یہ سب آبوشن ہیں کس پہ دھارن کیے جاتے ہیں سر ہاتھ کمر گلا بہت اچھا ایک دم ٹکا ٹک سب کا صحیح جواب آ رہا ہے تو کس میں دھارن کیے جاتے ہیں بھی گلے میں دھارن کیے جاتے ہیں گلے میں دھارن کیے جانے والے آبوشن ہیں اور گلے میں دھارن کیے جانے والے آبوشن ہیں تلسی حال رو تیمڑیا پوت کنٹ سری یہ سب گلے میں دھارن کیے جاتے ہیں ابھی میں سارے آبوشن آپ کو بتائے تھے یہ سبھی جو آبوشن ہیں وہ کس میں دھارن کیے جاتے ہیں دوستو تو وہ گلے میں دھارن کیے جانے والے آبوشن ہیں اوکے بہت اچھے ایک دم ٹکا ٹک جواب سبھی کا شاواز اگلا پرسند دیکھو گجرہ چانٹ گوکھرو وے موکڑی نامک آبوشن محلاؤں دوارہ سریر کے کونسے بھاگ پر پہنے جاتے ہیں گجرہ چانٹ گوکھرو وے موکڑی نامک آبوشن محلاؤں دوارہ سریر کے کونسے بھاگ پر پہنے جاتے ہیں گجرہ چانٹ گوکھرو موکڑی نامک آبوشن موکڑی نامک آبوشن محلاؤں دوارہ کونسے بھاگ پر پہنے جاتے ہیں اچھے سے آنسر دینا گلے میں بالوں میں ہاتھ میں اور پیر میں بتاویا گجرا چانٹ گوکھرو موکڑی نامک آبوشن گلے میں بالوں میں ہاتھوں میں پیر میں شاواز بہت اچھے بیا ٹکاٹک ایک دم اچھا پرسن ہے اور صحیح شاہ جواب آنا چاہیے سبی کا اوکے اوکے شاواز تو یہ آبوشن جو ہے وہ کس کا آبوشن ہے دوستو ہاتھوں کا آبوشن ہے جس میں گجرا ہے چانٹ ہے گوکھرو ہے گجرا چانٹ گوکھرو موکڑی لاکی چونیوں کو موکڑی کہتے ہیں تو یہ سب کس میں دھرن کیے جاتے ہیں ہاتھ میں دھرن کیے جانے والے آبوشن ہیں تو گجرا ہے چانٹ ہے گوکھرو ہے موکڑی ہے یہ سبی آبوشن ہے دوستو وہ کس میں تو یہاں یہ آبوشن دھرن کیے جاتے ہیں کس میں تو یہ آبوشن دھارن کیا جاتے ہیں اور وہ کیا جاتے ہیں ہاتھ میں اوکے شاواس بیری گھڑ بیا بہت اچھے اگلا پرسند دیکھو بلاک نامک آبوشن شریر کے کس انگ پر پہنا جاتا ہے بلاک نامک جو آبوشن ہے وہ شریر کے کس انگ پر دھارن کیا جاتا ہے بلاک بتاویا دیکھو یہ کہہ کوکو ایک ہے کھیوان کھیوان ایک ہے بیشری بیشری وین وین کانٹا چونپ 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 نت نکیسر 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 آبوشن ہے بھوگلی 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 بھومر کڑی نتھویجلی 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 اور بلاک یہ سبھی آبوشن کس میں دھارن کیے جاتے ہیں دوستو تو یہ سبھی آبوشن ناک کے آبوشن ہیں کس کے ہیں یہ سبھی آبوشن ناک کے ہیں ناک میں دھارن کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ناک میں دھارن کیے جاتے ہیں یہ سب ہی آبوشن باری ہے باری رکھا باری باری ہے چونی ہے چونپ ہے ایک چونی ہے چونی ہے چونپ ہے باری ہے یہ سب آبوشن کس کے آبوشن ہیں ناک کے آبوشن ہیں کوکو کھیون ویسی وین کانٹا چونپ نت نکیسر بھوگلی بمرکڑی نت ویجلی بلاک باری چونی یہ سب ہی آبوشن ہیں وہ سب ہی آبوشن کس کے آبوشن ہیں دوستو ناک کے آبوشن ہیں ناک میں دھرن کیے جاتے ہیں تو یہ ناک کے آبوشن ہیں جو ناک میں دھرن کیے جاتے ہیں تو اس کا جو آنصر ہے وہ آنصر کیا ہو جائے گا سی آنصر ہو جائے گا شاواز بہت اچھے بھی چلو اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے اس طریقے والوں میں ویڑی میں گوثا جانے والا آبوشن کیا کہلاتا ہے کیون انت بٹن گوپن بتاو یہاں تو اس طریقے والوں میں ویڑی میں گوثا جانے والا آبوشن کیا کہلاتا ہے کیون انت گوپن بٹن کیا کہلاتا ہے بتاؤ اس طریقے والوں میں ویڑی میں گوثا جانے والا آبوشن کیا کہلاتا ہے خیون انت گوپھن وٹن بتاؤ گیا شاواز اس طریقے بالوں کی ویڈی میں ویڈی جانتے ہیں نا چوٹی چوٹی جو ہے اس میں گونتھا جانے والا آگوشن کیا کہلاتا ہے گوپھن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے دوستو گوپھن کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو گوپھن کہا جاتا ہے جو چوٹی میں گونتھا جاتا ہے تو اس کو گوپھن کہتے ہیں تو گوپھڑ ہوتا ہے اور وہ گوپھڑ آبوشن ہے وہ بینڈی کا آبوشن ہوتا ہے بینڈی میں چوٹی میں گوٹھا جاتا ہے شاباس تو گوپھڑ آنسر ہو جائے گا اس کا اگلا پرسن کیا کرائے سننا کھنجری نامک آبوشن دھارن کیا جاتا ہے کھنجری نامک جو آبوشن ہے وہ دھارن کیا جاتا ہے کھنجری کس میں دھارن کیا جاتا ہے بتاویا کھنجری نامک آبوشن کس میں دھارن کیا جاتا ہے خنجری نامک آبوشن سر کان ہاتھ اور پیر تو خنجری آبوشن کس میں دھارن کیا جاتا ہے اچھے سے بتانا ہے شاباس ویری گوڈ ویری گوڈ بہت اچھے شاباس خنجری نامک آبوشن دھارن کیا جاتا ہے کس میں دھارن کیا جاتا ہے سر میں کان میں ہاتھ میں پیر میں موسیقی تو اچھے سے جواب دو اس کا خنجری نامک آبوشن تو خنجری آبوشن کس میں تو یہاں پر سی آپسن ہے ہاتھ تو ہاتھ میں دھارن کیا جانے والا آبوشن ہے خنجری وادیانتر بھی ہے خنجری کیا ہے وادیانتر بھی ہے تو خنجری ایسا ہے وادیانتر بھی ہے اور آبوشن بھی ہے خنجری وادیانتر بھی ہے اور آبوشن ہے دونوں میں آتا ہے تو خنجری آبوشن ہے اور وہ ہاتھ سی میں ہو جائے گا آنسر اگلا پرسند دیکھو کھیٹلی نامک آبوشن دھرن کیا جاتا ہے کھیٹلی جو آبوشن ہے وہ کس میں دھرن کیا جاتا ہے کھیٹلی نامک آبوشن کہاں پہنا جاتا ہے بتاویا ایک آبوشن ہے گدلو گدلو اور ایک ہے کھیٹلی تو کھیٹلی اور گدلو یہ دونوں آبوشن ایک ہی انگ کی ہیں اب بتاؤ آپ یہ میں گدلو والوں پہلے سمیلت کرویا تھا اب یہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو تو آپ کو اچھے سی آنسر دینا ہے سر میں کان میں گلے میں ہاتھ میں کھیٹلی جھونٹڑو کھیٹلی جھونٹڑو گودڑو یہ آبوشن جو ہیں وہ کہاں دھرن کیا جاتے ہیں اچھے سی جواب دینے ہیں کھیٹلی اچھے سی آنسر دیر پہلے میں ہاتھ میں ہے کھیٹلی ہے گودڑو ہے جھونٹڑو ہے جھونٹڑو جھونٹڑو ہے گودڑو ہے کھیٹلی ہے یہ کس میں ہیں سب کان کے آبوشن ہیں جھیلا پتی سرلیہ لٹکن جھیلا جھمکا بالی یہ سب جو آبوشن ہیں وہ کس کے ہیں ٹونٹی کان کے آبوشن ہیں تو کان میں دھرن کیا جاتے ہیں تو کان میں دھرن کیا جاتا ہے چھے لکڑی ہیں تو چھے لکڑی کیا ہوتا ہے ہاتھ کا آبوشن ہے شاباس بہت اچھے بھی ہے تو یہ کان میں دھرن کیا جاتے ہیں یہ سب ہی آبوشن اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے سننا بادلی بادلو نامک آبوشن دھرن کیے جاتے ہیں بادلی اور بادلو جو آبوشن ہیں دھرن کیے جاتے ہیں کہاں دھرن کیے جاتے ہیں سر پر گلے میں کمر پر ہاتھ میں بتاو بیا بادلی بادلو بادلی اور بادلو آبوشن ہیں وہ کہاں دھان کیے جاتے ہیں ہالرو جھالرو چھڑیو کنسری نگو در آڑ اور بادلی بادلو یہ آبوشن کہاں دھان کیے جاتے ہیں سر گلہ کمر ہاتھ ہاتھ شاواز شاواز بہت اچھے چلو ٹکا ٹک پرسن آ رہے ہیں آپ کے سامنے بادلی بادلو نامک آبوشن دھارن کیے جاتے ہیں تو یہ سب کس کے آبوشن ہیں دوستو گلے کے آبوشن ہیں یہ ٹوپک ایسا ہے آپ کا آبوشن کا اب اس میں یہ آبوشن جو ہے وہ انگل سے سماند پرسن پوچھا جاتا ہے اور ان کا کوئی اپچار نہیں ہوتا ہے نہ کوئی ان کی ٹرک بنتی ہے کیونکہ بہت سارے آبوشن ہوتے ہیں جن سے ہم پرچٹ بھی نہیں ہوتے ہیں ٹرک دس کی بنا سکتے ہیں بیس کی پانچ کی بنا لے اتنی ٹرک نہیں بنتی ہے اس کی نا دو ٹرک بنتی ہے کیونکہ جو ٹرک ہے آپ کی ٹرک میں وہ آبوشن پوچھا ہی نہیں تو پھر گلبر ہو جاتی ہے کام تو یہ دھیان لکھنا ہے کہ آبوشن جو ہے ان کو انگل سے سماندت ہے وہ رٹنا پڑتا ہے تو یہ رٹنے کا ٹوپک ہے آپ کا اچھے سے اس کو دھیان سے ان کو رٹنا بھی ہے اچھے سے پڑنا بھی ہے تو یہ گلے میں دھرن کیا جانے والا آبوشن ہے اگلا پرسند دیکھو یہ آپ کے سامنے مکیو نامک آبوشن کہاں دھرن کیا جاتا ہے مکیو کہاں دھرن کیا جاتا ہے مکیو نامک آبوشن ہے کہاں پینا جاتا ہے بتاویہ مکیو جو آبوشن ہے وہ کہاں پینا جاتا ہے مکیو جو سوائے زیادتambہ کہاں پینا بھی ہے جاتا ہے اوروشن ہے ہوتکو کہاں پیوک ڈیو جگو ڈیو 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 موسیقی 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 تو چیار آپ اپسن ہے آپ کے سامنے سر، گلہ، ہاتھ اور پیر تو مکیو نامہ کابوشن کہاں دھرن کیا جاتا ہے سر میں، گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں اچھے جواب دینا بلکل کچھ بیدیارتی جواب ٹھیک دے رہے ہیں شاواز، شاواز ویری گوڈ تو کہاں پہ پہنا جاتا ہے اچھے سے جواب دینا ہے بھی یا تو مکیو ٹھیک ہے اور مکیو کہاں پیر میں پہنا جانے با کس کا کابوشن ہے دوستو پیر کابوشن ہے، مکیو نامہ کابوشن ہے پیر میں دھرن کیا جاتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈی آنسر ہو جائے گا آپ کے اگے اگلا آبوشن دیکھو نم لکت میں سے سرکا آبوشن نہیں ہے کونسا آبوشن ہے جو سرکا آبوشن نہیں ہے ٹیکا چوڑا مڑ کنٹ سری تلک مڑی ٹیکا چوڑا مڑ کنٹ سری اور تلک مڑی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس میں جو سرکا آبوشن نہیں ہے وہ کونسا ہے تو یہاں پر ایک آبوشن آپ کو اچھے سے دیکھ رہا ہے الگ سا وہ آبوشن کس کا ہو جائے گا کنٹ کا ہو جائے گا کنٹ سری ہے تو یہ کنٹ کا آبوشن گلے کا آبوشن ہے باقی تینوں جو ہیں وہ سرکا آبوشن ہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ آسان پرشن ہو گئے آپ کے لیے ملکل سی آنسر سب کا کریکٹ آنسر ہے نم لکت میں سے ایسومیلت یوگم ہے مابٹی سر پر جھانجر پیر میں موکڑی گلہ دے رکھا ہے گوکرو ہاتھ اب موکڑی کہاں دھرن کی جاتی ہے تو موکڑی ہاتھ میں دھرن کی جاتی ہے موکڑی کس میں ہاتھ میں دھرن کی جاتی ہے موکڑی کو ہاتھ میں دھرن کیا جاتا ہے اور یہاں پر کیا دے رکھا ہے تو یہاں گلہ دے رکھا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ موکڑی جو ہے لاکھ کی چوڑیوں کو کہتے ہیں کئی بار میں نے کرا دی آپ کو تو اس کا جو آنسر ہے وہ کیا ہو جائے گا سی آنسر ہو جائے گا اگلا پرشن ہے نم لکت میں سے کونسا ایک پیر کا آبوشن نہیں ہے ٹڑڑا آنٹ جو ہے وہ کہاں دھرن کیے جاتے ہیں تو آنٹ جو ہے وہ آنٹ کس کا آبوشن ہے تو آنٹ جو ہے وہ کہاں پینا جاتا ہے تو آنٹ جو ہے وہ آبوشن کس کا ہے ٹڑڑا آنٹ یہ ہاتھ کے آبوشن ہے اس کے ہاتھ کے آبوشن ہے تو یہاں پر اس کا جو سممند ہے وہ ہاتھ سے ہے باجو میں پینا جاتا ہے ہاتھ کا آبوشن ہے یہاں پر یہ سبھی جو آبوشن ہیں وہ پیر کے آبوشن ہیں تو یہاں پر دوستو یہ آپ کے یہاں جو آنسر ہوگا وہ سی آنسر ہو جائے گا اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے سننا پرسن آپ کا ایک آپ کے لیے دیکھو اچھی بات دھیان سے سمجھنا اس بات کو کہ آپ کے لیے دیپا ولی کا تیوہار ہے اور دیپا ولی پر پر اتکرس بہت سارے آفر لے کے آیا ہے ہنگامہ ہولی ہنگامہ آفر ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں سبھی ایگری کلچر کے جتنے بھی کورس ہیں ان سب پر جتنے بھی لائب اور ریکوڈیڈ کورس ہیں ان سب پر آپ کو جو اونلائن کورس ہے جہیں سب پر نبی پرسنٹ کا بھاری ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے تو سپنوں پر سپلتا کا رنگ اتکرس کے سنگ سپنوں پر سپلتا کا رنگ اتکرس کے سنگ اور اتکرس لے کر کیا ہے آپ کے لیے ہولی ہنگامہ آفر جس میں آپ ایگری کلچر کے جتنے بھی کورس ہیں چاہے آپ لائب لیں چاہے آپ ریکوڈیڈ کورس لیں ان سب پر نبی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دھماکہ اور وہ اور دھماکہ کیا ہے ایکسٹا ویلیٹی تین مہینے کی کتنے مہینے کی تین مہینے کی آپ کو ایکسٹا ویلیٹی بھی مل رہی ہے تو دیر کسوات کی گوگل پر سٹور سے اتکرس ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس آفر کا ہنگامہ آفر کا فائدہ اٹھائیں دھیان رکھیں یہ آفر ویلیڈ ہے کب سے کب تک تو یہ آفر ماتر کب سے کب تک ہے 28 تاریخ تک رہے گا 21 مارس تسرو ہوا ہے اور 28 مارس تک یہ آفر رہے گا تو آپ دوستو آپ اس کا جیدہ جیدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا کوئی ساتھی ہے اس کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آفر چل رہا ہے 28 مارس تک ہے جیدہ جیدہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہولی ہنگامہ آفر کا اگلا دیکھو سپنوں پر سبھلتا کا رنگ اور اتکرس کے سنگ ہولی ہنگامہ آفر ہے اور وہ ہولی ہنگامہ آفر کب سے کب تک ہے 21 سے لے کے 28 مارس تک جس میں آپ کو UP AGTA بیچ جو ہے لائپ روم اسٹوڈیو ملے گا ماتر قیمت ہے کتنی 1000 روپے دوستو پسو پرچر کا جوتپور اور جیپور دونوں جگہ سے لائپ روم کلاسروم بیچ لائپ روم کلاسروم بیچ اور جس کی قیمت ماتر ماتر اور ماتر قیمت کتنی ہے تو آپ کو دکھ رہی ہے کہ قیمت ماتر کتنی ہے 1500 روپے ہے چاہے آپ جوتپور سے چاہے جیپور سے کوئی سے بھی سینٹر کا آپ پرچیج کر سکتے ہیں اور جس کی 10,000 سے گھٹا کر کے ماتر کتنی آپ کی 1500 پیش رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو اوفر پرائز ہے اور اوفر پرائز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے 28 مارٹ تک یہ اوفر رہنے والا ہے ہولی انگامہ اوفر ہے اور اس میں پسو پرچر کا جو ریکوڈیڈ بیچ ہے وہ ریکوڈیڈ بیچ بھی کتنے میں ہیں 1500 چاہے آپ ریکوڈیڈ بیچ دیکھو برابر کٹ دیا سب کو ٹھیک ہے ریکوڈیڈ بیچ اور کلاس روم بیچ جو لیپروم کلاس روم بیچ ہے جس میں ویدھیارتی کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ آپ گھر ویٹے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیپروم کلاس روم بیچ ہے اور ماتر اور ماتر کتنے 1500 روپے ٹھیک ہے تو 1500 روپے میں آپ یہاں پسو پرچر کا جو بیچ ہے لیپروم کلاس روم جیپر جوڈپر دونوں سینٹر سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگلا دوستو سپنوں پر سپلتا کا رنگ اتکرس کے سنگ اور پھر ہولی ہنگامہ اوپر اگلا آپ کو دیکھو پسو پرچر کا کھجانہ ریکوڈیڈ بیچ ہے وہ ماتر 2000 روپے میں 28 مارٹ تک یہ ویلیڈ ہے اوپر اس اوپر کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور پسو پرچر کا کھجانہ لیپروم کلاس روم بیچ اور وہ بیچ ہے اس کا آپ کو دھیان اکنا کہ یہاں دیکھو لیپروم کلاس روم بیچ ہے کھجانہ بیچ وہ کتنے کا ہے ماتر 2000 روپے کا اور ڈی ایس ایس وی ایس و ہورٹی کلچر کا لیپروم سٹوڈیو جو بیچ ہے اس کی فیس ماتر کتنی 22 روپے پرائز رکھی گئی ہے تو ان اوفر کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہولی ہنگامہ اوفر چل رہا ہے اور سپنوں پر سپلدہ کا رنگ اتکرس کے سنگ اور پھر ہولی ہنگامہ اوفر ایک اور 28 مارٹ تک 21 مارٹ کے شروع ہوا ہے جیٹ کا کریس کورس لیپروم سٹوڈیو اور ماتر کتنے میں دیکھو ایک ہزار جیٹ کا جیٹ کا لیپروم سٹوڈیو بیچ ہے اور ماتر ہزار روپے میں ہے کر سکتے ہیں جس کی اورینل قیمت کتنی ہے 12 ہزار 10 ہزار کا ڈسکاؤن اس سے بڑا ہولی اوفر نہیں آسکتا اس سے بڑا ہنگامہ نہیں ہو سکتا تو بہت بڑا ہنگامہ ہے اور اس ہنگامے کا آپ پھائدہ اٹھا سکتے ہیں ہنگامہ ہولی ہنگامہ اوفر پھائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو تو یہاں آپ سبھی آپ نے ابھی جو پرسن پڑے ہم نے وہ پرسن تھے آپ کے کس کے رائستان ویسو شاہ آبوشن کا جو ٹوپک تھا ہم نے کلیر کیا ہے سبھی ویڈیاتیں ڈیلی کلاس سے میرے ساتھ میں جڑیں گے دنواد جے ہن جے بھارت جے جے راجستان موسیقی موسیقی